موسیقی کہ آقا کا خیمہ مبارک ایک کونے پہ تھا اور دوسرے کونے پہ خیمہ مولا علی شریف خدا کا ہے اور آٹھ ہزار کم و بیش اہل ایمان کی تعداد ہے خندق کے موقع پہ اور کفار کی تعداد تقریباً تیس ہزار یعنی کہ وہ تین ہونا ادھر آٹھ ہزار تو خندق ہو دی کوئی پار نہیں کر سکا لیکن کفار میں سے ایک رستوں میں عرب جس کے بارے میں مشہور تھا ایک اکیلہ ہزار کے برابر گنا جاتا ہے اس کا نام عمر بن عبدیود اس نے گھوڑا پال رکھا ہے بڑا پہلوان شخص تھا تو دور سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور خندق قراث کر کے ادھر آ گیا جب خندق قراث ہو گئی آگے آگیا اب اس نے آگے لقارا کہ اس نے کہا حل بن مبازر کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا سارے خموش ہو گئے آل ایمان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا سب خموش جب کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا تو پھر آخر میں مولا علی شریف خدا کھڑے ہوئے عرض کیا آقا آنا یا رسول اللہ علیہ وسلم عرض کیا آقا میں موجود ہوں مجھے بھیجیں آقا نے فرمایا یا علی کون علا مکان ہے اے علی اپنے جگہ پہ بیٹھ جا تو انہیں نہیں جانا عمر بن عبد حضر نے پھر اعلان کیا حل میں مبادر کونے مجھ سے لڑنے بانا پھر سب خموش کوئی آگے نہیں جا رہا آٹھ ہزار کا مجمعہ اور لڑائی ون ٹو ون ہوتی تھی کوئی نہیں آگے گیا جب سب خموش دوبارہ علی شریف خدا اٹھے آنا یا رسول اللہ علیہ وسلم عرض کیا آقا میں موجود ہوں مجھے بھیجیں آقا نے دوسری مرتبہ غصے سے فرمایا کون علا مکان ہے اے علی خبردار تو نے نہیں اٹھنا بیٹھا رہے آقا چاہتے تھے کوئی بڑا آگے بڑے علی جوان ہے تھتا ہے اور ادھر پہنوان ہے ہزار کے برابر کہ بڑا آگے جائے لیکن بڑوں میں سے کوئی آگے نہیں جا رہا اور آہل ایمان کی حالت کیا ہے سورہ احضاب پڑھ کے دیکھیں آیت رابر دس خدا فرماتا ہے کہ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِر کہ جب عمر بن عبد وہ دائر کھڑا ہے للکار رہا ہے ادھر سکتا تاریہ آل ایمان پہ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِر عالم یہ تھا کہ تمہارے دل مو کو آگئے تھے تمہارے کلیجہ مو کو آ رہے تھے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور خدا کے بارے میں بھی تم عجیب عجیب گمان کر رہے تھے کہ شاید خدا بھی آج ہمیں نہ بچا سکی یہ عالم تھا تیسری بار جنتیں کدھر ہیں جن کے لئے لڑتے ہو وہ جنتیں کہوں چلی گئی آؤ میں قتل کروں اور تم سیدھے جنت میں جاؤ جنت میں نہیں جانا چاہتے جب اس نے یہ کہا مولا علی پھر کھڑے ہوئے آلکہ آقا میں تیار ہوں مجھے بھیجے جب آقا نے دیکھا کوئی نہیں آ رہا سوائے علی کے بھائے علی آ جاؤ علی کو بلایا مولا علی تشریف لائے اور مولا علی کو بلا کے میرے آقا نے فرمایا حل تعلیم من ہوا علی پتہ ہے یہ کون ہے جانتے ہو جو آواز دے رہے سابنے کون کھڑا ہے اب اس کی آقا ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں سوائے میرے اس کا مقابل ہی کوئی نہیں میں جانتا ہوں کون ہے میں جانتے ہو کون ہے اس کی آقا جی مجھے علم ہے تو آقا نے اپنا امام مبارک مولا علی کے سار پر رکھا اپنی تلوارت الفقارت آقی اور عمر بن عبدیود گھوڑے پہ آپ پیدل جانے لگے اور جب جانے لگے تو میرے آقا نے فرمایا اے علی پہلے جا کے اسے اسلام کی دعوت دو اگر اسلام قبول کر لے تو ٹھیک نہیں تو پھر جنگ کا آغاز کرنا اور جب جانے لگے تو میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے از کیا آئے میرے مولا بجر کے میدان میں میرا ٹھیکچہ آزاد ابو عبیدہ بن حارس تو نے مجھ سے لے لیا تھا اوہ کے میدان میں میرے ٹھیکچہ حمزہ لے لیا اب صرف علی میرا رہ گیا ہے از کیا مولا رب لا تدرنی فردا اے مولا علی کو لے کے مجھے تنہا مز چھوڑنا اگر علی چلا گیا تو میں تنہا رہ جاؤں گا آقا نے دعا کی اور علی کو رخصت کیا مولا علی سامنے گئے اور جا کے عمر بن عبد عبد کو دعوت اسلام دی کہ کلمہ پڑھ لے جان بچ جائے گی تو اوہ نے کہا یہ تقریریں میں نے بہت سنی ہوئی ہیں آگے بات کر کوئی اسلام قبول کرنے کی باتیں میں نے بہت سنی ہوئی ہیں کون ہے تو نام کیا ہے تو آقا علی شیر خدا نے فرمایا علی ابن عبی طالب میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں تو عمر بن عبد عبد کہتا ہے کہ ابو طالب وہ تو میرا دوست ہے تم تو میرے بھکیجے ہو میرے بھائی کے بیٹے میں تو تجھے قتل نہیں کروں گا تم تو میرے اپنے ہو مولا علی فرماتے ہیں میں تو تجھے قتل کروں گا کہ تُو تو کفر میں ہے اسلام کا دشمن ہے کافر اور کافر سے میرا کیا رشتہ میں تو تجھے قتل کروں گا اس لیے کلمہ پڑھ لے جان بچ جائے گی اس نے کہا کہ یہ بات ہے کہ میری جان بچ جائے کہنے لگے چل پھر وار کر مجھ پہ عمر بن عبد عبد کہتا ہے مجھ پہ وار کر دیکھا کہ مولا علی جوان ہیں چھوٹے ہیں بچے ہیں وہ گھوڑے پہ جے پیتل عمر بن عبد عبد نے کہا وار کر مولا علی فرماتی ہے کہ علی نے زندگی بھر کسی پہ وار میں پہل نہیں کی اس نے کہا کیوں پہل نہیں کی فرمایا اس لیے کہ علی جس پہ وار کرتے وہ کبھی اٹھے نہیں سکتا اس لئے میں موقع دیتا ہوں میں پہلے وار نہیں کرتا وار تو کر پہلے عمر بن عبدالد نے وار کیا غصہ میں آ گیا وار پہ وار کرتا گیا وار کرتے کرتے مولا علی اپنی افاظت میں آگے بڑھتے پیچھے آگے اور کرتے کرتے اچانک ایک تلوار جو اس نے وار کیا مولا علی پر اور آپ کی تلوار سے اس کی تلوار سلپ ہوتی ہوتی ہے آپ کی تلوار سیڈ پہ ہوئی تو پیشانی کو اس کی تلوار آئی اور آپ کی پیشانی میں انچ بھر وہ تلوار چلی گئی اور وہ نشان عمر بھر آپ کی پیشانی پہ رہا آپ نے وار خطا کیا پھر لڑے اور اتنا گردوں کو وار اٹھا کہ دونوں گم ہو گئے نہ کفار کو ان کا پہلوان نظر آیا نہ اہل ایمان کو علی جل مرتضاء نظر آئے صحابہ حیران ہے اس گرد میں کیا ہو رہا ہے نظر ہی کچھ نہیں آرہا اور وار پہ وار ہو رہے ہیں ایدھر میرے آقا دعا کر رہے ہیں اے مولا علی کے بدد فرما میرے مولا علی کے بدد فرما اور ادھر مولا علی شہر خدا نے ایک بار ہوا میں اڑ کے ایک وار کیا اور تکبیر کہی اور ایسا وار کیا کہ اس کی تلوار سامنے آئی اس کی تلوار دو ٹکڑے میں بڑھ گئے اس نے ذرا پہنی ہے ہلمٹ پہنے تھا آمی بن عبدیود نے تلوار کٹنے کے بعد مولا علی کے تلوار اس کے ہلمٹ پہ لگی ہلمٹ دو ٹکڑے ہوا اس کا سر دو ٹکڑے ہوا اس کی ساری باڈی دو ٹکڑے میں بڑھ گئی حتیٰ کہ اس کا گھوڑا بھی دو ٹکڑے ہو گیا اور وہ تلوار زمی میں چلی گئی یہاں پہ بہت دزیل لکھتے ہیں اگر تلوار کا دستہ علی کے ہاتھ میں نہ ہوتا وہ تلوار تہت سرا تک چلی جاؤ گئی اور ادھر گھٹ اٹھی ہوئی ہے کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اچانک علی نے تکبیر کہی جب علی کی تکبیر مصطفیٰ کے کانو میں پڑی میرے آقا نے نعا لگایا اے اہل ایمان مبارک ہو علی جیت چکا صحابہ نے پوچھا حضور نظر تو کچھ نہیں آرہا آپ کو پتہ کیسے چل گیا علی جیت ہے میں سنتے نہیں ہو علی نے تکبیر کہی ہے اور علی جس میں تکبیر کہہ دے وہ کبھی اٹھی نہیں سکتا